دوستو سلمان خان نے عید کا کمٹمنٹ تھا عید پر ہی آئیں گے کیونکہ ایک بار جو میں نے کہہ کر اپنی فلم رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی کی عید پر ریلیز کا بیتے ہفتہ اعلان تو کر دیا لیکن دیش میں تمام لوگ ایسے بھی ہیں جو کرونا کے ڈر کے مارے ابھی بھی سینیما گھروں تک جانے کی ہمت جٹا نہیں پا رہے ہیں ایسے لوگوں کی سہولیت کے لیے اب فلم رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی خود چل کر ان کے گھر آنے کی تیارے میں ہیں فلم کو سینیما گھروں میں ریلیز کرنے کے بعد جل سے جل اس کا ڈیجیٹل سنسکرن بھی ریلیز کرنے کی یوجنا پر کام شروع ہو گیا ہے سلمان خان نے اپنے فلم رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی کی ریلیز کی ڈیٹ کنفرم کرنے کے ساتھ ساتھ فلم کا ایک نیا پوسٹر بھی بیتے شنیوار کو زاری کیا سال 2019 میں ریلیز ہوئی فلم دبنگ تری کے بعد رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی ان کی اگلی فلم ہوگی جو سینیما گھروں میں ریلیز ہونے جاری ہے رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی سال 2021 کی موسٹ اوویٹڈ فلم ہے اور اس کے ٹھیک دو ہفتے بعد اکشر کمار کی فلم سورے ونچے بھی ریلیز ہو رہی ہے جانکاری کے مطابق سلمان کان کی فلم رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی کے آن لائن رائٹس جس کمپنی نے خریدے ہیں اس میں پچھلے کئی دنوں سے فلم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی رنیتی بن رہی ہے ہندی فلموں کی کمائی کے دیش میں تین سب سے بڑے بازار ہیں ان کا نام ہے دلی یوبی مارکٹ، ممبئی مارکٹ اور اسٹ پنجاب مارکٹ جو کی درشکوں سے چلا آ رہا ہے ان بازاروں میں کرونا حال کے دنوں میں پھر سے زور پکڑنے لگا ہے ایسے میں سینیما گھروں میں آنے شروع درشکی کی تعداد پھر سے کم ہو جانے کی آشنکہ بھی ہے اسی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے فلم رادی اور موسٹ وانٹیڈ بھائی کھردنے والی کمپنی زی سٹوڈیو نے سمانتر رنیتیوں پر کام کرنا شروع کیا ہے رادی اور موسٹ وانٹیڈ بھائی کے لیے تمام سینیما گھروں کی بکنگ شروع ہو چکی ہے سمجھا جارہا ہے کہ سبھی لینگویجز کو ملا کر یہ فلم کری پانچ ہزار سکرینز پر ایک ساتھ ریلیز ہو سکتی ہے باکس آفیس کی ساری کمائی دو ہفتوں میں بٹوڑنے کے بعد کمپنی سے اپنے سمو کے اوٹی ٹی پر ریلیز کرنے کی تیاری میں ہے زی سٹوڈیو کا اوٹی ٹی پلیٹ فارم زی پائیف ہے اس پر پہلے بھی نئی فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں اسی کمپنی کا ایک نیا چینل ہے جی پیکس جہاں نئی فلموں کو گراہکوں سے اترکت قیمت لے کر ریلیز کیا جاتا ہے سلمان کھن کی فلم رادی اور موسٹ وانٹیڈ بھائی کی دیجیٹل ریلیز کرنے کے پیچھے سوچ یہی کام کریے کی ایسا کر کے فلم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور اسے زی پائیف کے گراہکوں کے سالانہ شلک میں ہی دکھائے جانے سے پہلے ایک موٹی کمائی اسے ریلیز کے کچھ ہفتوں بعد پی پر ویو مطلب کی ایک بار دیکھنے کی فیس کے تحت ریلیز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے بل دوستو دیکھا جا تو یہ آئیڈیا بہت ہی مائنڈ بلوئنگ آئیڈیا ہے کیونکہ سبھی لوگ آج کل OTT پلیٹ فرم پر فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کیسز کافی بڑھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے اب ایسے میں دیکھا جا تو سبھی لوگ ایمازون نیٹفلکس کے اپنے اپنے منتلی سبسکرپشن لے کر بیٹھے ہیں لیکن سلمان خان کے اس فلم کو لوگ ضرور دیکھنا چاہیں گے اسی لیے پی پر ویو یعنی کی صرف ایک بار دیکھنے والی فیس صحیح ہے لوگ اس سے کھیچے چلے آئیں گے اور سلمان خان کے فلم کی کمائی میں چار چاند لگائیں گے بلکہ آپ اسے سینیما گھروں میں دیکھنے جانے والے ہیں یا پھر موبائل پر زیپ فائف پر نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کریں اور دیکھتے رہیں بولیگرد studios thank you so much